ایک آزندہ پاکستانی فیملی ریکشن میں امیز کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرا نام وجہ حاضر میرا نام لگے میرا آج کا ویڈیو بڑا مست قسم کا نکل کر آ رہا ہے مطلب کہ ایک محلانے کی مودی جی کے پاؤں چھونے کی کوشش مودی جی نے روک کر دیا ایسا سامان کے جیت لیے 140 کروڑ بھارتیوں کا دی محلانے پاؤں چھونے کی کوشش کی مودی جی کے یہ کیا لیکن مودی جی نے اب چھونے نہیں دیا لیکن اب یہ سارا معاملات اب دیکھیں گے تو تب ہی پاس سبتہ لے گا بلکل کہ آخر یہ کیا سین نکل کر آ رہا ہے کیا ہوا ہے ایسا کہ بھائی سام انہوں نے پاؤں چھونے نہیں دیا تو کانان کرتے تھوڑا نیر سٹارٹ میں بھارت بھی سب ہو جاتا ہوں اور اس میں بھی اب کوئی بیٹی ہے آج پی ایم مودی نے دلی کے بھارت منڈپم میں نیشنل کریٹرز اوارڈز دی یہ اوارڈز پہلی بار دیے جا رہے ہیں اس کارکرم میں مودی کے ساتھ آئیٹی مینسٹر اشونی ویشنو بھی موجود تھے پی ایم مودی نے جہاں کتھا وچک جایا کشوری کو بیسٹ کریٹر فورس شوشل چینج کا وارڈ دیا ساتھی کلچرال ایمبیزیڈر آف دہ یر کا وارڈ میتھلیٹ تھاکور کو سوپا اسی دوران ایک یوٹیوبرز نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد پی ایم مودی کو ایک کہنا پڑا کہ وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں دراصل بھارت منڈپم میں جب بیسٹ سٹوری ٹیلر اوارڈ کی گھوشنا ہوئی تو نام آیا کرتکہ گوویندہ سوامی کا وہ جیسے ہی سٹیج پر پہنچتی ہیں وہ پی ایم مودی کے پیار چھو لیتی ہیں تب ہی پی ایم مودی انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹیاں پیار نہیں چھوتی ایم مودی کو ایم مودی کو ایم مودی کو ایم مودی میں سے پولیپکس میں عطانی دیش میں پرمپورہ بن گئے وہ پیار چھوٹے ہیں کلا جہ mutta پیار چھونا اس کا بھاولگ ہے میں بہت دسترب ہو جاتا ہوں اور اس میں بھی اب کوئی بیٹی تھا ایم اور میں بیٹی میں سننا چاہوں گا آپ کے ماشئے میں پچھ مجھے ہندی سمجھ کر سکتی ہوں بات بولنے کے لئے آپ کو جو مرضی پڑے بولو یہ دیس بہت بڑا ہے کسی سے کسی کورے بہت ہو آپ تو سننے والا ملی جائے گا اللہ علاقہ وانکم I would really like to appreciate a honorable prime minister for the fact that you have taken up tamil in a lot of stages and you said like tamil so i must start with vanakam yeah vanakam so i am really grateful for that i always felt like it lacks a national platform which you brought here so i am really grateful for that sir i am so honored i am just shaking i don't know what to say thank you so much what do you feel like when you have something and you have a big deal and you have a big deal where you work with a little bit so what do you feel like i would say it's like it's little complicated since you know history and politics are like interconnected so it's like i get a lot of pull also but that's fine it's just share with the facts the whole thing the the teenager the всего usually i have a lot of teenagers and they really watch things but i don't know and i don't know she's like i don't know because i didn't know i don't know وہیں بات کرے ووٹس کی تو نیشنل کریٹرز اووٹس 20 کٹیگری میں دیئے گئے ان کے لئے قریب دیڑ لاکھ نومینیشن ملے تھے ووٹنگ راؤن کے دوران وینرز کا سیلیکشن کرنے کے لئے لگ بھگ 10 لاکھ ووٹ ڈالے گئے اور اس کے بعد تین انٹرنیشنل کریٹرز سمیں 23 ویدیجتاؤ کا چناؤ کیا گیا تھا لیکن جس طرح ایسے کرتکہ گوویندہ سوامی نے پی ایم موڈی کے پیرش ہوئے اس کے بعد پی ایم موڈی نے جو کچھ کہا وہ شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور جڑے رہی ہیڈ لائنس انڈیا کے ساتھ اور جو بات بولی یقین مانو ہلا کے رکھ دیا میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں کیونکہ بیڑیا باپ کے پاؤں نہیں چھوٹی وہ تو چھوٹی ہے اس میں کوئی شاکی میں نے انڈیا کا سب کچھ ہے کہ بھائی اپنے سے بڑوں کو عزت دے نا لیکن موڈی جی ہے نا وہ کہتے ہیں وہ بس ہو جاتا ہے نا وہ عزت دیتے ہیں کہتے ہیں عورت کی عزت سب سے بڑھ کے اگر وہ موڈی جی عورت کو عزت نہ دیتے تو آج بھارت کے اندر بھائی صاحب طلاق کا سین ختم نہ ہوتا آج بھارت کے اندر عورت کو آگے نہ بڑھایا جاتا موڈی جی عورتوں کا سب سے زیادہ رسپیٹ کرتے تب بھی تو آج عورت بھارت کے اندر ٹاپ پہ جاری دیکھنا سوشل میڈیا میں کیسے ہارڈ وزور کر رہی ہیں ادھر میں ہیں میں نے یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا بین کرنے پہ لگے ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں بل آیا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا کو بین کر دیا جائے پاکستان میں اور وہاں پر انڈیا میں آوارڈ دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو چھوار کر رہے ہیں دیکھنا پہلی دفعہ ہوا ہی دمامو دیجی نہیں کی اور یار ان کوئی پاکستانیوں کاپی کر لو ان کوئی کاپی کر کے اپنے بھی لوگوں کو پروموٹ کر دو کہ بھائی سوشل میڈیا پہ اچھا کام کر رہے ہیں کچھ سیکھ لو ان سے لیکن نہیں سیکھنا تو نہیں ہے لیکن چاہیے تو کیا چاہیے کشمیر چاہیے اس کے علاوہ تو نام ہی اگلا نہیں ہے جناب پاکستان کا دیکھ ادھر عورتیں کیسے کیسے مشکل کام کرتی ہیں کیسے کیسے علاقوں سے کام کرتی ہیں اور مجھے شوق ادھر لگا کہ مودی جی آن سے بات کر رہا تھے ہندی میں وہ آگے انگلیش میں ریپلائی کرتی کیونکہ وہ ہندی صحیح سے کیا پتہ وہ کرناٹکا والی سائٹ سے ہوئی یا اس سائٹ سے ہوں جانے انگلیش میں بات کی ہے اور مودی جی دیکھو ان کو سمجھا رہی ہے انگلیش پاکستانی میڈیا تو کہتا ہے کہ وہ پڑا لکھا نہیں ہے اس کو سٹیڈی نہیں آیتی وہ ہندی میں بات کرتا ہماری طرح تو نہیں ہے پتلون پہن کے تو بھائی سب جا کے انگریزوں کے دلی انگلیش میں بات کرے حساب پرچی رگھ لے تھے ہاپم لوگ رکھتے ہیں ہمارا کام چل رہو ہوتا ہے وہ بھائی اپنا جاتا ہے انڈین دریس میں کرتا ہے پجامے میں اور بات کرتا ہے ہندی میں ٹھوک کے سینہ جس کو سننی ہے صitting ہے جس کو نہیں سننی جائے اپنے باپ کی قرب آپ میرکہ جاتا ہے رشیہ جاتا ہے رشیہ جاتا ہے جدور بھی جاتا اپنے کلچر میں جاتا ہے اور ہندی میں اندی میں تعطakah سننیئے سننے نہیں تو کسے اپنے باپ کے گھر میں لاتے ہیں ادھر بھی مودی جی اندی میں بات کرتے ہیں جو نیشن میں یقین نہ کر دیکھھیں تھی ویڈیو اٹھا کے دے گئی تھی اندی میں واقع ہوا ہماری طرح نہیں باتتے ہیں ہماری طرح کھینچ گھوڑوں پنسے کے پھیلے اللہ بارے کتی قائم کی قتے کا پھندہ ہوتا ہے انگریزوں کا کلچر کبھی فالو نہیں کیا اے مودی جی نے یہ میں مانوں گا انگریلوں کے کلچر کو اپلے تیسی ختم کر دی ایسے ایسی چیزیں جو انگریلوں کی ختم کر دی اور اپنی بنائی اور عورت کی عزت دیکھو کس طرح موڈی جی کرتے ہیں مجھے تو آج دیکھنے کو ملا ہے کہ عورت کی عزت کوئی کرنا سیکھے تو موڈی جی موڈی جی سے سیکھے دیکھ پاؤں پڑی ہے اس کو بولا نہیں وہ الٹا خود چھونے لگا ہے خود چھونے لگا ہے میں تو ادھر شاک ہوں حالانکہ وہ چھوٹی تھی بولتے میں تو ڈسٹرب ہو چاہتا ہوں اور پھر بیٹی بیٹی رک گئے ہوگا ادھر ہی رک گئے یہ دیکھنے والی پاس ایسا پرائم منیسٹر ہو اتنا چل پرائم منیسٹر کہ وہ بولتی ہے میری ذرا سی ہندی تھوڑا ویک ہے تو بات میں وہ کہتا ہے جوہر لینگویج مرضی ہے بولنی ہے ٹھوک کے رکھ دو کوئی ایسا بند ہوگا کوئیونے میں سنے گا تمہاری لینگویج یہ بات مودی جی یہ تو کرتے ہیں مودی جی آپ کے کیا طورٹر جو مودی جی نے اتنی ریسپیکٹ اور رضگی کرتے ہیں آج پتہ لگا یہ ویڈیو دیکھ کر ادھر ہی بڑا حدم کرتے ہیں